اور اب ذکر کربلا والوں کا سات محرم الحرام شہزادہ قاسم سے منصوب ہے آپ علیہ السلام نے آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھایا ہائے قاسم ہائے قاسم دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آگیا محرم کی ساتھ تاریخ پیان پہنچی پرساداری بھی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے آج سب نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہزادے جناب قاسم پر گریا کر رہے ہیں محرم کی ساتھ تاریخ جناب قاسم کی شہادت سے منصوب ہے امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں اپنی شجاعت کے جہر دکھائے ان کی شہادت امام حسن علیہ السلام کے لیے عظیم صدمہ تھی کمسن شہزادے قاسم نے روز آشور جنگ کا لباس سیب تن کیا اور اپنے چچا جان امام حسن علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی امام علیہ السلام اجازت دینا نہیں چاہتے تھے مگر بھائی کی وسیعت اور قاسم کا شاق شہادت دیکھتے ہوئے اجازت دی لشکر عمر سعید کا ایک راوی کہتا ہے ہم نے ایک جوان کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے سر پر امامہ ہے جوان اتنا حسین تھا جیسے جان کا ٹکڑا ہو جناب قاسم نے فوج یزید کے سامنے میدان کارزار میں اپنا تعرف ان الفاظ میں کرایا اگر مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں امام حسن علیہ السلام کا بیٹا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں حضرت قاسم جیسے ہی میدان میں گئے امام حسین علیہ السلام نے ذلجنہ کی باغی ہاتھوں میں تھام لی جیسے کہ وہ کسی ساہنے کے منتظر ہوں اتنے میں ایک آواز سنائی دی چچا میری مدد کو آئیے راوی کہتا ہے امام باز کی مانن جناب قاسم کے پاس پہنچے لیکن اس دوران فوج یزید میں تلاتم بپا ہو گیا ایک طرف سے گھوڑے دوسری طرف دارنے لگے اور شہزادہ قاسم کا جسم گھوڑوں نے پامال کر دیا قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ردا اتاری قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اور خیمگا کی طرف لے کر چلے راوی لکھتا ہے کربلا میں تمام شہدہ کے جسد فوج یزید نے پامال کیے لیکن شہزادہ قاسم کے جسم پر زندگی میں ہی کھوڑے دوڑائے گئے امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے گھٹڑی کی صورت خیمے لائے آج انہی شہزادہ قاسم کی یاد میں مجالس اور جلوز پرامک کیے جا رہے ہیں ازاداری مظلوم کربلا کا سلسلہ آٹھ رپیل اول تک جاری رہتا ہے سڑے اوپر کا سوگا زرہ پاس آدھ گا